موسیقی آداب ناظرین کی بین نیوز میں آپ کا قیر مقدم ہے آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں آج کی تازہ قبریں شہر حیدرباد میں انگلینڈ نے ہندوستان کے خلاف اس کا ہی ہتھیار استعمال کر کے اسے ہرا دیا ہیدرباد کے راجیب گانڈی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ٹیم انڈیا جیت کر بھی ہار گئی ایک وقت تھا جب ہندوستانی ٹیم کو 190 رنجز کی برطری حاصل تھی لیکن پھر ہندوستانی میچ میں پیچھے رہ گئے اور بلاخر 28 رنجز سے ہار گئے تیلنگنا کے سرسیلہ میں بھی بی آر ایس کے مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بارہ کاؤنسلرز نے کیٹی آر اجلاس میں شرکت نہیں کی ریاست کے دیگر حصوں کی طرح سرسیلہ میں بھی اپوزیشن بی آر ایس کے لیے تیلنگنا اسیمبل انتقابات میں کراری شکست کے بعد پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کم از کم بارہ پارٹی کاؤنسلرز نے پارٹی کے سرسیلہ اسیمبلی حلقے کے اجلاس میں شرکت نہیں کی شہر ہائیدرباد میں ڈرکس منشیات برامت کی گئی ایک قاتون کو گرفتار کر لیا گیا سیبر آباد کی سپیشل آپریشن ٹیم نے سپیل کو نرسنگی میں قاتون کو پکڑ کر اس کے قبضے سے ایم ڈی ایم اے منشیات ڈرکس زب کر لی ہے اطلاعات کی مطابقی قاتون لاونیا مبینہ طور پر ایک کلگو اداکار سے واقف ہے اس کے کہنے پر ہی اس نے منشیات ڈرکس خریدی تھی کسان ایگری شو کا دوسرا ایڈیشن ایک فروری سے ہائیدرباد شہر میں منقب کیا جائے گا کسان ایگری شو دو ہزار چوبیس کا دوسرا ایڈیشن جسے ترنگنا کی سب سے بڑی ذریع نمائش کے طور پر بلائے گیا ہے ہائی ٹیکس ایگزیویشن سینٹر مادھا پور میں ایک فروری سے تین فروری کے درمیان منقب کیا جائے گا سائیبر آباد سی پی نے کچھ دن پہلے احتجاج کے دوران قاتون طالب ان کو بالوں سے گھسیتنے پر دو قواتین کونسٹیبلز کو معطل کر دیا سائیبر آباد کے پولیس کمیشنر عبیناش مہنتی نے سپیر کو دو قواتین کونسٹیبلز کو معطل کر دیا جنہوں نے احتجاج کے دوران زرعی یونیورسٹی راجیندر نگر کی قاتون طالب ان کو بالوں سے گھسیتا تھا تیلنگنا ٹی ایس آر ٹی سی تین ہزار ملازمین کی قدمات حاصل کرے گا کئی سالوں کے بعد تیلنگنا سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن تی ایس آر ٹی سی تقریباً تین ہزار ملازمین کو بھرتی کرنے کے عمل کو شروع کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے شہر حیدر آباد میں پچیس سالہ نوجوان کا ہار ٹرانسپلینٹ کامیابی سے کیا گیا کیر ہسپیٹلز بنجارہ ہلز نے اس پیر کو اعلان کیا کہ آندر پردیش کے ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھنے والے پچیس سالہ سوپیر ملازم دینیش کا ہار ٹرانسپلینٹ کامیابی کے ساتھ کیا گیا رولز روئیس شہر حیدر آباد میں قائم آزاد انجینئرنگ نے دفاعی ایرو انجن کے پرزاجات بنانے کے لیے ہاتھ ملا لیا شہر حیدر آباد میں رولز روئیس نے اس پیر کو شہر میں قائم آزاد انجینئرنگ کے ساتھ دفاعی تیارے کے انجنوں کے پیشیدہ اجزاء کی تیاری اور فراہمی کے لیے ایک طویل مدتی محایدے پر دستاقت کرنے کا اعلان کیا ٹی پی سی سی کی پردیش الیکشن کمیٹی آج اپنا اجلاس منقب کرے گی تاکہ لوگ سبھا انتقابات کے لیے زلہ کانگریس کمیٹی کے سربراہوں کی طرف سے بھیجی گئی ممکنہ فہرست پر تبادلائے قیال کیا جا سکے ڈی سی سی کے سربراہوں سے کہا گیا کہ وہ تیلنگنا کی ساترہ ایل سی سیٹوں میں سے ہر ایک کے لیے تین ممکنہ امیدواروں کی فہرست بھیج دیں شہر حیدر آباد میں آج تیس جنوری کو گوشت کی دکانیں بند رہیں گی مہاتمہ گاندی کی برسی کے پیش نظر گریٹر ہیدر آباد منسپل کورپریشن جی ایچ ایم سی حدود میں تمام بھیڑ بکری مویشی زباہ کرنے والے گوشت کی دکانیں آج تیس جنوری کو بند رہیں گی سی اے اے کے نفاظ پر مغربی بنگال بی جے پی کے صدر سکانتہ مجمدار کا کہنا ہے کہ سی اے اے دو ہزار چوبیس کے انتقابات سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا ہمیں اپنے مرکزی وزیر داقلہ پر پورا بھروسہ ہے اگر امیت شاہ نے کہا ہے کہ وہ سی اے اے کو نافذ کریں گے تو پھر وہ ضرور نافذ کریں گے یہ ممتہ بینر جی کے دائرے اختیار میں نہیں ہے اس سال پانچ ہزار ایک سو بانسٹ قواتین بغیر محرم کے حج پر جائیں گی مسافروں کا انتقاب کمپیٹرائز قرآن اندازی کے ذریعے کیا گیا جی ہاں اس سال ہندوستان سے پانچ ہزار ایک سو بانسٹ قواتین بغیر محرم کے حج پر جائیں گی اور سب سے زیادہ تین ہزار پانس سو چراسٹ قواتین کیرالہ سے ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے سپیل کو کمپیٹرائز قرآن اندازی کے ذریعے حج دو ہزار چوبیس کے لیے آزیوین حج کا انتقاب کیا ہے دہلی کے ویجے چوک میں بیٹنگ ریٹریٹ کی تقریب جاری ہے وزیراعظم نوریندر موڈی دہلی میں بیٹنگ ریٹریٹ تقریب کے بعد ویجے چوک سے روانہ ہوتے ہوئے لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے نظر آئے اس تقریب میں صدر دروپتی مرمو نائب صدر جگدیب دھنکر بھی موجود تھے جھارکن کے سی ایم ہیمنٹ سورین لاپتا ہوای اڈے پر الارٹ جاری کیا گیا ایڈی نے ان کی بی ایم ڈیو کارز اپ کر لی جھارکن کے وزیعالہ ہیمنٹ سورین مبینہ زمین گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں مشکلات میں پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں سی ایم ہیمنٹ سورین اب لاپتا ہے ایڈی ان کی تلاش کر رہی ہے ایڈی نے ان کی بی ایم ڈیو کار بھی زب کر لی ہے ایس پی ایم ایل ای ارفان سولنکی کو ایم پی ایم ایل ای سیشن کورٹ سے بھتاکوری کیس میں زمانت مل گئی ہے لیکن جیل سے وہ رہا نہیں کیا جائیں گے کانپور کے جاجماؤں پولیس سیشن میں ویمل کمار کی طرف سے دائر کیے گئے بھتاکوری کے معاملے میں ایم ایل ای ایرفان سولنکی کو ایم پی ایم ایل ای سیشن کورٹ کے قصوصی جڈ ستیندرنات ترپارٹی نے زمانت دے دی ہے آج چندگر میر کے انتقابات ہو رہے ہیں کانگریس عام آدمی پارٹی مل کر بی جے پی کو کھڑا مقابلہ دے رہی ہے چندگر کو آج نیا میر ملنے جا رہا ہے میر کے عہدے کے لیے ووٹنگ آج صبح دس بڑے سے شروع ہو گئی ہے اس میر کے انتقاب میں کانگریس عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان سیدھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ڈارک ویب ڈرگ کیس میں ہندوستانی شہری کا اعتراف جرم ایک سو پچاس ملین ڈالر کی کرپٹو ضب کر لی گئی ہندوستانی شہری نے ڈارک ویب مارکٹ پریس پر کنٹرول شدہ اشیاء پروخت کرنے اور ایک سو پچاس ملین ڈالر وصول کرنے کا اعتراف کیا ہے یہ امریکی ڈرگ انپوسمنٹ ایڈمیسٹریشن کی تاریخ میں کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی زبطی تصور کی جا رہی ہے ہونگ کانگ کی عدالت کا چینی کمپنی کے قلاف آیا حکم اساسے بیچ کر قرض وصول کیا جائے ہونگ کانگ کی ایک عدالت نے چین کی سب سے بڑی پروپٹی کمپنی ایور گرانڈے کو قتم کرنے کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی جائدات کی فروخت کے ذریعے کی جائے گی الیکشن سے پہلے امران کان کو لگا بڑا جھٹکا عدالت نے دس سال کی قید کی سزا سنائی پاکستان کے سابق وزیراعظم امران کان کو آئندہ مہینے ہونے والے عام انتقابات سے پہلے ایک بڑا دھچکہ لگا ہے پاکستانی عدالت نے امران کان کو سرکاری راز بتانے پر دس سال کی قید کی سزا سنائی ہے اور امران کان کے علاوہ شاہ محمود قریشی کو بھی سائیفر کیس میں دس سال کی قید کی صدا سنائی گئی کابل میں صفارت کاروں کا اجلاس طلب کیا گیا ہندوستان سمیت نو ممالک نے شرکت فرمائی اس پیر کو ہندوستان سمیت تقریباً دس ممالک نے کابل میں تالیمان کی طرف سے منقضہ کانفرنس میں شرکت فرمائی یہ اجلاس قطے میں جام تعاون کے لیے منقض کیا گیا تھا امریکی فوجیوں کی شناکت ہو چکی ہے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اس حملے کا مناسب جواب دیا جائے گا اردن میں امریکی فوجیوں پر ڈران حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناکت ہو گئی ہے لہٰذا اسی حملے کے تحت برہم ہوتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اس حملے کا قرارہ جواب دیا جائے گا دنیا بھر کی تیز تازہ ترین اور لگاتار قبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کے بین سپیڈ نیوز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملے